ریپ ہو رہا ہے پلٹ گم سے لوگ اندے ہو رہے ہیں ڈیموگرائفک چینج آنے کمپوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک لالسل گورنٹ پاکستان تو نہیں کہہ رہی کہ بھول جاؤ وہ تو یہ یو اے ای اگر باہر گھر کوئی شخص ان کا کیا سٹیک ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ کیوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یو اے ای والے آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ایز ایف او یار ہم دیکھو اوٹ سے تو نکلیں یہ بیس سال پہلے مگر کہہ ہم نے ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا سب چیز بھول جاؤ جیسے ہم گھٹنے ٹیک کے لیٹ گئے ہیں ازریل کے سامنے اور امریکہ کے سامنے وہ تم بھی کرو ایلال صاحب وقت مو گئے اور آپ کا محسن بلکل clear ہے بلکل صحیح hey what's up guys کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ guys اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو please shell کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں comment box میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات پرندو ظاہر ہے پاکستان کا اس میں جو مفاد ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور یو اے ای کے دورے پہ گئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای نے پاکستان اور بھارت کے درمیان درمیان جو ہے وہ سالسی کی بھی پیشکش کا کردار ادا کرنے کے لیے تصدیق کی ہے لیکن سوال وہی آ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کشمیر کے بغیر یہ سب ہو پائے گا یا نہیں اور اس دورے سے کیا فوائد آسل ہوں گے حلالی صاحب کی طرف پہلے جاتے ہیں حلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یوسفل دور ہے کیا آپ کو اس کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے دیکھئے یو اے ای نے شاہ محمود قریشی کو ایڈوائیس دیا ہے کہ یہ جو سب انٹرنیشنل لو اور یو این ریزولوشنز کو انڈیا رد کر رہا ہے نا یہ فلال بھول جائیں کشمیر کے اوپر یہ ایک طرف رکھیں اور یہ جو لوگوں کو مار رہا ہے بے اور عورتوں کو ریپ ہو رہے ہیں اور جو کلنگ ہو رہے ہیں پیلٹ گرن سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں اور جو قسم کی ظلم ہو رہی ہے کشمیر میں وہ بھی ایک طرف رکھ لیں اور اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے موڈی نے کہ دیموگرافک کمپوزیشن معنی کہ مسلمانوں کو ادھر سے نکال کے اور ہندووں کو ادھر بھیجنا یہ بھی ایک طرف کر لیں دیکھئے یہ سب چیز آپ بھول جائیں جیسے ہم نے جو اسریلیز جو کر رہے تھے فلسطین میں ہم دیکھئے بھول گئے ہیں سب چیز ہم نے ایک طرف کر کے ان کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی اسریل ہمارے ساتھ خوش امریکہ ہمارے ساتھ خوش تو کیوں نہیں تم ہمارے طرح کام کرتے ہو اچھا لیکن یہ جا ہر چیز اس قسم کا آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس قسم کا مشورہ دیا جا رہا ہے نہیں اگر میں ادھر ہوتا تو میں کمرے سے نکل کے پلین میں بیٹھ کے واپس آ جاتا جب بالا دور جو تھا جب بالا دور جو تھا پرائم منسٹر آف فرانس بین ازیر کو بھٹو کو کہا ایک فنکشن میں فرانس میں افیشل وزٹ میں کہ کیا یا تم کشمیری برشمیر کرتے رہتے ہیں بھول جاؤ کشمیر کو مدوستی کرو اور آگے بڑھو تو بی بی نے اس کو جو جواب دیا تھا میں نے اپنا ہاتھ جوڑنا پڑا ان کے سامنے میں نے بی بی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑا میں نے کہا پرائم منسٹر بس ہو گیا ہے کافی ہو گیا ہے یہ کیا قسم کا مشورہ آپ گئے ہیں لینے کے لیے یہ کوئی آپ کے لوگوں اور کشمیریوں اور پرنسپلز کے ساتھ ہے چیک ہے بلکل حلای صاحب لیکن ہم کون صاحبی ان کی مشورہ مان بھی رہے ہیں کیوں امران صاحب مشورہ تو مفتا ہے لیکن ماننا تو ضروری نہیں ہے نہیں دیکھیں دو تین چیزیں خطے میں نا جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ خطے میں یو اے اپنا کردار بڑھا رہا ہے خاص طور پر پہلے اس نے میڈل اسٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کی ہے اور محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے وہ بھی ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں اسی طرح انڈیا کے ساتھ آپ کو پتا ہم کا ٹریڈ کا ریلیشن ہے اور بہت سے ریلیشن ہے اب امریکہ اصل میں اس کے پیچھے امریکہ ہے امریکہ نے یو اے ای سے کہا ہے کہ آپ یہ سارے معاملے میں سالسی کریں تو یو اے ای ہے جو اس نے پاکستان کو کہا اور انڈیا کو کہا آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ نے سالسی کا کہا تھا تو پاکستان تو مان گیا تھا لیکن انڈیا نے اس وقت انکار کر دیا تھا اب انڈیا بھی مان گیا ہے کیونکہ انڈیا کو جیسے علالی صاحب فرما رہے تھے ہی ہے اگر وہ سب یہ ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو پھر تو میرے لیے ون ون سیچویشن ہے پھر تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سالسی سے اب یہ بھی خبر ہے کہ شاید اگرچہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے کہ آج ملاقات کا وہاں کوئی چانس نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ میں شاید وہاں ایک ملاقات بھی خفیہ ملاقات بھی ہو جائے جس کے کوئی چانسز ہیں کہ وہ ملاقات ارینج کی جا چکی ہے یہ کیسی خفیہ ملاقات ہے جو ہونے سے پہلے ہی نہیں اسی لیے وہ تو انکار کر رہے ہیں نا جیسے پہلے یہ انکار کر رہے تھے کہ کوئی سالسی نہیں ہو رہی تو پھر امریکہ میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم سالسی کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور حیرم اقدم کرنا چاہیے ہمیں ضرور مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے لیکن اپنی شرائط کے ساتھ ہمیں اپنی شرائط ہمیں کشمیریوں کا حق خود اور عادیت ہمیں وہاں پہ ہونے والے ظلم وہاں پہ ہونے والی زیادتیاں یہ کچھ بولنا نہیں چاہیے ان کا خیال کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے چاہیے لیکن اب تو بڑا کلیرلی جواب دے چکے ہوئے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کہ جب تک پانچ اگست والا معاملہ ریورس نہیں ہوگا اس وقت تک نو ٹاکس دیکھیں سیدھی بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں بھائی آپ نے ایک وعدہ کیا ہے ستر سال سے وہ وعدہ پہ آپ عمل کر رہے ہیں کشمیریوں کو ٹین ملین مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور آج آپ کہنا چاہتے ہیں سب چیز بھول جاؤ اس لیے یو اے ای کہہ رہا ہے آپ کو بھول جاؤ خدا کے لیے یا گیٹ اگریپ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر میں آپ کہنا چاہتے ہیں بھول جاؤ ریپ ہو رہا ہے پلٹ گم سے لوگ اندے ہو رہے ہیں ڈیموگرائفک چینج آنے کمپزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک نالکسل گرمنٹ پاکستان تو نہیں کہہ رہی کہ بھول جاؤ وہ تو یہ یو اے اگر باہر گھر کوئی شخص ان کا کیا سٹیک ہے کشمیر میں وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ کیوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یو اے ای والے آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ایز ایف کو یار ہم دیکھو اونٹ سے تو نکلیں یہ بیس سال پہلے مگر کہ او یار ہم نے ان کو بڑا اچھا مشورہ دیا سب چیز بھول جاؤ جیسے ہم گھٹنے ٹیک کے لیٹ گئے ہیں اسرائیل کے سامنے اور امریکہ کے سامنے وہ تم بھی کرو تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا یہاں پر ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان کے فورین منسٹر اور انڈیا کے فورین منسٹر کی ملاقات ہونی ہے یو اے ای میں مطلب یہ کوئی خوفیہ میٹنگ ہے اس طریقے کی نیوز کیول پاکستانی میڈیا میں آ رہی ہے حالانکہ یہ نیوز انڈیا میڈیا میں تو ابھی نہیں چل رہی ہے تو مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن پاکستانی میڈیا کے سورسز بتا رہے ہیں کہ کوئی خوفیہ ملاقات ہو سکتی ہے اور یہ خوفیہ ملاقات مطلب یو اے ای کی طرف سے کروائی جا رہی ہے اور اس خوفیہ ملاقات میں پاکستان کو کسمیر کو بھول جانے کے لیے بول دیا گیا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو جفر ہلالی جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اس کو سننے کے بعد تو آپ کو ہسی آئی ہوگی کہ تم بھول جاؤ کسمیر بھول جاؤ جیسے ہم پلسطین بھول گئے ہیں اب اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے ویسے بھی تم کسمیر کو بھول جاؤ مطلب اس طریقے کا کچھ ڈیل کروانا چاہتا ہے حالانکہ جفر ہلالی نے ٹانٹ مارتے ہوئے عربیوں کو بھی بول دیا کہ یہ 20 سال پہلے اونٹ سے اترے ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اب جس سے یہ پیسے لیتے ہیں اس کو اب بھی یہ مطلب ٹانٹ مارنے لگے ہیں تو اب دھیرے دھیرے ان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی جس سوٹ سے وہ اترے ہیں اس سوٹ سے اترنے کے بعد ان کو ان نے کافی پیسے بھی دیئے ہیں اور بہت سارے پاکستانی وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں دوستو UAE لگا ہوا ہے بھارت پاکستان کے بھی جو پیس پروسس ہو رہا ہے اسے کروانے کے لیے حالانکہ انڈیا کو اس کی کوئی جرورت نہیں ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا اس مطلب ایریا میں اس کھتے میں بڑا ملک ہے تو بڑا ملک ہونے کے ناتے ہماری جمداریاں زیادہ بنتی ہیں اس کمپیار ٹو چھوٹا ملک تو دیفنیٹلی بھارت کو پہل کرنی ہوگی کیونکہ بھارت اور پاکستان کے رسطے پچھلے لمبے سمجھ سے بہت خراب ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن بھارت پاکستان کے رسطے خراب کیوں آپ کو بھی اس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب پاکستان ایک رٹ لگائے ہوئے جب تک آرٹیکل 35 ہے اور 370 پھر سے مطلب لاغو نہیں ہوتا ہے تب تک یہ رسطے یا بات نہیں ہو سکتی تو پھر تو پاکستان صحیح میں بھول جائے کس میر کو جو جفر علالی کو UAE کی طرف سے سورسز سے پتا چل رہا ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ UAE کا ہی نام آ رہا ہے بھارت پاکستان کے بیچ جو ابھی کچھ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کو لے کر اور سیس فائر وائلیشن جو ہوتا تھا وہ بلکل پوری طرح سے بند ہو گیا مطلب ابھی لگ بھگ لگ بھگ ایک مہینے یا دو مہینے سے بھارت پاکستان کے بیچ ایک بھی گولی نہیں چلی ہے جو کی بہت اچھی بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے گولیاں چلنے میں کتنے لوگ بیک مطلب کوئی بھی سینک مرے یا کوئی بھی جو ناغرک مرے جو بورڈر کے کنارے میں رہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ بہت بڑی بات ہے لیکن یہ ویڈیو کافی فنی تھا جفر علالی کا جس طریقے سے اس نے بھول جوا بھول جوا بولا حالانکہ یہ جو ریپ ہوتے ہیں گن چلتی ہیں یہ تو پاکستانیوں کا رونا بہت لمبے سوائز ہے ان لوگوں نے تو بلوجستان کی آدھا آدھی آوادی ہی مطلب آپ سمجھ جائے کہ پاکستان کا 48 پرتیشت حشہ ہے بلوجستان اور وہاں کی آوادی 80 لاکھ ہے اور ہو بھی مطلب ان کے سینسس کے ساپ سے اتنی بھی نہیں ہوگی مجھے تو ایسا لگتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے سیدھے سیدھے جو آرمی کی جیپ ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ پروٹیسٹر کی اوپر چڑھائی ہیں وہ ویڈیو بھی سامنے آ رہے ہیں اور اب وہ ویڈیو بلوک کیا جا رہے ہیں مطلب اور انٹرنیٹ پر پرابندی لگائی جا رہی ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا ایکشن لے رہے ہیں آپ کو بھی پتہ کہ اگر فرانس کا رات دودھ بھاگ گیا یا نکال دیا گیا تو پاکستان کی کیا حالت ہوگی یورپین یونین میں تو اس وجہ سے یہ اب آپ مسلمانوں کو یہ بہت پیل رہے ہیں پاکستان میں لیکن یہ ان کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر رہے گی آپ سمجھ سکتے ہو ان بے بکوفوں کا ان بے بکوفوں کو مسلمانوں کا ٹھیکے دار بننے کا بہت سوکھ ہے اور اسی کی سجا یہ بھگت رہے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور دیجئے دھنواز دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے جاہر